کہاں جاؤں مجھے گھر سے بھی نکال دیاں مار کے گھر جانے سوستی تو وہاں پر بندے بٹھا کے رکھے ہر وقت بندوں کا کول آتا ہے مجھے حراسہ کرتے مجھے پوچھتے تو کدھر ہے مجھے بس میرے بچے چاہیے کسی بھی عالت میں میرے بچے چاہیے مجھے نہیں معلوم ہے کس کانٹری کیوں میں بس ایک ماں ہوں جی بھارتی خاتون نے پاکستانی خامد سے دو بچوں کی بازیابی کے لیے لاہور ایکور سے رجوع کیا ہے لیکن ان کا خامد بچوں کے لیے دوبارہ دوبائی چلا گیا ہے اسی والے سے ہم بات کرتے ہیں درخواست گزار خاتون سے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ بھارتی شہریت کے حامل ہیں بتائیں کس طرح آپ کی شادی ہوئی کیا ہوا کس طرح بچے لے کے کیا دو ہزار پندرہ میں میں ابو زبی میں جوب کر دی دی اس بندے سے دو ہزار پندرہ میں میں شادی کی دو تین سال یہ میرے سے ٹھیک تھا دو بیٹے ہوئے تک چوتھے سال پھر اس نے زبردستی مجھے یہاں پر لے کر آیا پاکستان میں پاکستان نہیں آنا چاہتی یہ زبردستی مجھے یہاں لے کر آیا یہاں لے کر آنے کے بعد اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں میرے ساتھ زیادتی ظلم کر دیتے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی شادی تھی یہ پساند کی شادی تھی یا رینج شادی تھی آپ بھارتی شہریت کے حامل ہیں وہ پاکستانی ہیں کس طرح شادی ہوئی ابو زبی میں تو ہر ملک کے کنٹری کے لوگ مل جاتے ٹھیک ہے وہ میرے سے یہ بات چھپائیں رکھا کہ اس کی چار بیوی یا میں اس کی چوتی بیوی ہوں اس نے مجھے نہیں بتایا میرے اس سے چوتی شادی ہے ٹھیک ہے میرے سے شادی ہونے کے بعد جب مجھے یہاں پاکستان لے کر آیا شادی کس طرح ہو رہی رینج ماری تھی یا آپ کی پساند کی شادی تھی پساند کی تھی ہم نے ایک دوسرے کو پساند کر کے شادی کیا تھا 2015 کے چار مہنے قبل ہم ایک دوسرے کو جانتے دے اس کے بعد 2015 میں چار مہنے کے بعد ہم نے شادی کی جان کے ایک دوسرے کو اس نے یہ بات چھپائی رکھی کہ میں اس کی چوتی بیوی ہوں مجھے اس نے بتایا نہیں یہاں آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کے حوالے مجھے اور میرے بچوں کو کیا نظر بند کر کے رکھتا تھا خود آیاشی کرتا تھا فونوں میں ادھر ادھر عورتوں سے بات کرتا تھا ان سے ملتا تھا اور مجھے اور میرے بچوں کو اس نے بند کر کے رکھا تھا گھر میں اور کسی سے ملنے جھلنے نہیں دیتا تھا اسی طرح اس نے دو بار مجھے انڈیا بھیجا مارک اٹھ کے میرے بچے چھین لیا اور سوتلی ماں کے حوالے کیا آپ کے بچوں کی عمر کیا ہے اور یہ بچے پاکستان میں پیدا ہوئے یا دبائی میں پیدا ہوئے اور بچے کیا تعلیم حاصل کرتا میرے بچوں کی ایک کی سانس سالے ایک کی آٹھ سالے ابھی اکتوبر میں چھ سال ختم ہو جائے گا اور ایک کا سانس سال ختم ہو جائے گا ابھی جو اکتوبر آئے گا تو بچے یہاں پڑھتے تھے میں رحمان گارڈن میں رہتی تھی شیخ پورا رحمان گارڈن میں اس نے شادرہ موڑ سے مجھے شیخ پورا رحمان گارڈن میں شفٹ کیا موف کیا اور میرا ویزا ایکسٹینڈ نہیں کرتا تھا میرے کوئی لیگل ڈکومنٹس اس نے میرے ہاتھ میں نہیں دیئے تھے سارے اس نے اپنے پاس رکھے تھے اس کی یہی کوشش ہے جس طرح اس نے پچھلی بیوی کو دو دو سال رکھے ان کے بچے چھین کر انہیں چھوڑا اسی طرح وہ میرے ساتھ بھی یہی کرنا چاہ رہا ہے میرے بچے چھین کے مجھے یہاں سے نکالنا چاہ رہا ہے اب میرے پاس صرف ایک ہی امید ہے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے اور میرے بچے مجھے ملے آپ لاہورہی کوٹ آئی ہیں اور آپ کی وکیل بشرا کمر ہیں انہوں نے آپ کو دیگر مقامات پہ بھی آپ کو انصاف کی افرامی کا حوالے سے رجوع کیا ہے مختلف جگہ ہومن رائٹس پہ جی جی میرا بہت مشرا کمر مہم نے میرا بہت ساتھ دیا ان سے ملے کے بعد ہی مجھے ہمت آئی ورنہ میرے پاس کوئی ہمت نہیں میں تو اس کنٹری کی بھی نہیں میرے بچے بھی میرے سے چھین گئے یہ بتائیں کہ اب دوبارہ وہ لے گئے ہیں دوبائی اور کیا کہیں گے اب کس طرح مجھے کچھ نہیں مال مجھے میرے بچے چاہیے کسی بھی حالت میں میرے بچے چاہیے مجھے نہیں مالوں میں کس کنٹری کیوں میں بس ایک ماں ہوں میں یہی دوگوہار کر رہی ہوں سب سے مجھے میرے بچے دلا دیں میرا یہاں کوئی نہیں ہے میرا یہاں کوئی نہیں ہے نہ ماں نہ باپ نہ بھائی پہلے مجھے زبردستی پاکستان لے کر آیا میرے ساتھ مار کو ٹائش تشدود کرتا رہا ابھی آخر آخر میں میرے بچے بھی چھنکے لے کر چلے گی میرے بچے دلوں دیں میرے بچے دلوں دیں کہاں جاؤں مجھے گھر سے بھی نکال دیا مار کے گھر جانے سوستی تو وہاں پر بندے بٹھا کے رکھے ہر وقت بندوں کا کول آتا ہے مجھے حراسہ کرتے مجھے پوچھتے تو کدھر ہے تیری لوکیشن بھیج میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی دو کپڑے دو چوڑے میں میں شلٹر میں پڑی ہوں دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہوں اب آخر میں میرے بچے بھی چلے گئے میرے ہاتھ سے گھر جانا چاہتی ہوں لیکن بندے وہاں بیٹھے ہیں اس کا ایک دوست ہے ملک ارشد وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے ساتھ مل کے مجھے حراسہ اور گالیاں دیتا ہے اس نے مل کر میرے شوہر کے ساتھ میرے بچے اٹھوائے اور پہلے سے اس آدمی کی سازش تھی اس ملک ارشد کی کہ اس عورت کو یہاں سے نکال تو اور میرے شوہر کو یہ الٹے سیدھے مشورہ دے کر میرے شوہر سے پٹائی کروا دا تھا میری اور میرے گھر کی چابیس نے لے لی تھی مجھے اور میرے بچوں کو گھر میں نہیں آنے دے رہا تھا پھر بعد میں تھوڑ ٹائم کے بعد ایسے چونے آ کر مجھے گھر میں داخل کروایا میرے ساتھ میرے شوہر کے علاوہ کئی لوگ ملے ہوئے جو مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے لیکن جب تک میرے بچے نہیں ملے گئے میں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے پاکستان سے مجھے یہی سے اسی ملک سے میرے بچے چاہیے میرے بچے چاہیے بس میرے بچے میرے بھینا نہیں رہتے پتہ نہیں اس نے کس کے حوالے کیا ہے سوتلے بھائی بہنے سوتلی ماں ہیں ان کے پر تشدد پہلے بھی کرتے تھے اور اب کس حال میں میرے بچے دھرا کے دھمکا کے ان کو حراسہ کر کے رکھائے میرے بچے بے بس ہیں سان سال آٹھ سال کوئی بڑی عمر نہیں رہتی ان کو ماں کی ضرورت ہے میرے بچے مجھے دلائے جائے میں اس کنٹری میں میرے شوہر نے مجھے شادی کر کے لے کر آیا ہے اس کنٹری کی بھابی بہو بیٹی بہن ہوں میں میں مجبور بے بس ہوں بس میری مدد کی جائے میرے بچے مجھے دلائے جائے میں نہیں جانتی کانون کوٹ میں ایک ماں ہوں بس مجھے میرے بچے چاہیے جسٹس محمد عمجد رفیق کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی تو عدالت کو بتایا گیا کہ بچے باپ دوبارہ دبائی لے گیا ہے اب بچوں کو دبائی سے واپس لینے کے حوالے سے کیا قانونی طریقہ کار ہوگا اسی حوالے سے بات کریں کہ درخواست گزار کی جو وکیل ہے بشرا کمر بشرا کمر یہ بتائیں کہ جو دبائی لے گیا ہے اس کو واپس لینے کے کیا قانون موجود ہے جی بلکل اس کا قانون بلکل پاکستان کی عدالت بلوا سکتی ہے اور اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سوہ موٹو ماں کے حوالے کیے تھے تو قانون بلکل موجود ہے اور مسٹر جسری سمجد رفیق صاحب نے پہلے بھی اس قسم کے کیسز ٹیک اپ کر رکھے ہیں جن میں جن ماں سے بچے چھین کے بیرون ملک لیے لے جائے گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں